بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تلہ مصورہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوڈیوب چینل ریوانس انفارمیشن جیہاں آپ نے میرا تھامریل تو دیکھی لیا ہوگا میری ارننگ سٹارٹ ہو چکی ہے الحمدللہ الحمدللہ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے بہت کام ہے میں نے بہت محنت کی اس پر لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا پھل بھی دے دیا اور میری آج ارننگ سٹارٹ ہو چکی ہے وہ کمل تفصیل سے میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح میں نے محنت کی اور کس طرح میں پہلے یوٹیوب چینل بنانے سے پہلے کیا کرتا تھا اب میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ پلیز میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیئے ساتھی بیلگ آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو پر نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا 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 اپنے اس چینل کو بنانے سے لے کر اب تک سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ یوٹیوب چینل بنانے سے پہلے میں کتنا پریشان تھا اور میں کیا کیا کرتا تھا آپ یہ چھوٹا سا ویڈیو کلیم دیکھئے اس میں آپ کو سب پتا چل جائے گا موسیقی یہاں یقیناً آپ کو ویڈیو کلیم اچھا لگا ہوگا اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے ویڈیو چینل بنا لیا ویڈیو چینل بنایا تو میرے ذہن میں جو آئیڈیا تھا کہ میں بزنس کے متعلق مجھے شوق تھا میرا شروع سے شوق بزنس کے حوالے سے تھا اس لئے میں نے بزنس کو اپنایا اور بزنس کے اوپر مکمل مختلف آپ کو انفرمیشن دی تقریباً 190 ویڈیوز اس وقت میری یوٹیوب پر موجود ہیں کچھ بزنس کے حوالے سے ہیں وہ کچھ بزنس موٹیویشنل حوالے سے ہیں یقیناً آپ نے کافی دیکھی ہوں گی آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر آپ نے نہیں دیکھ بھی جا کر ایڈوانس انفرمیشن کو سرک کیجئے اور وہاں پر جا کے اچھے چی ویڈیوز دیکھئے اور اچھے چی بزنس ایڈیا سے مستفید ہوں تو اب میں بتاؤں میں نے چینل بنا لیا اپنے چینل کا نام ایڈوانس انفرمیشن رکھ لیا تو اس کے بعد ویڈیوز ڈالنا شروع گیا سب سے مشکل جو مرحلہ ہوتا ہے سب سے مشکل ایک نئے یوٹیوبر کے لیے ایک تو اس کو نئی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کہیں غلطی نہ ہو جائے اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے بندے پہ کہیں ہمارا چینل کہیں ڈی مونیٹر ہمارا یہ چینل ریویو میں نہ چلا جائے یا ہمارا چینل مونیٹائز نہ ہو تو الحمدللہ مجھے کسی قسم تر کوئی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہاں میں نے ویڈیوز ریگولر اپلوڈ کرتا رہا میں یوٹیوب کے اوپر ویڈیو کے اوپر ویڈیو رہا ڈالتا رہا تو اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ مجھے تھوڑا بہت پہلے سے جانتا تھا باقی جب انسان کسی بھی دریاء میں اترتا ہے تو اس کو بعد میں پکت چلتا ہے کہ یہ رہی کتنی ہے ایسا ایسا ویڈیوز وغیرہ ایڈیٹنگ وغیرہ مکمل طور پر سیکھ گیا اس کے تھامنیل وغیرہ میں پہلے سے جانتا تھا آپ بھی اگر جاننا چاہتے ہیں کہ تھامنیل کیسے بنتے ہیں تو اس میں بھی میں آئندہ چند دنوں میں مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیوز بناؤں گا کہ یوٹیوب چینل کیسے بنا جاتا ہے کس طرح آپ کو بھی انشاءاللہ مکمل طریقے سے آپ سیکھ سکیں گے سب سے جو مشکل مرنا ہوتا ہے کسی بھی نا یوٹیوبر کے لیے کہ چار ہزار گھنٹے اور ایک ہزار سبسکرائبر پورے کرنے ہوتے ہیں میرے لیے بھی ایک مشکل مرنا تھا لیکن کسی بھی پر مشکل کو اگر آپ ڈیٹ کر سامنا کرتے ہیں تو وہ آپ کے آگے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے سیمی اسی طرح میرے لیے ہوا میں شکر ادار کرتا ہوں اپنے بہت سارے دوستوں کا جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اس معاملے میں جنہوں نے مجھے فاسٹ و فاسٹ مجھے ہمت دی اس کے بعد آہستہ آہستہ سبسکرائبر بڑھتے گئے بہت جلدی تقریباً چار ایک مہینوں کے اندر میں نے ایک ہزار سبسکرائبر پورا کر لیا جو جن جن سبسکرائبر اور اس کے بعد میں نے واش ٹیم کا واش ٹیم میرا آہستہ آہستہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور تقریباً میں نے سات مہینوں کے اندر ایک سال کا ٹائم ہوتا ہے میں نے سات مہینوں کے اندر اپنا مکمل ٹارگیٹ واش ٹیم آواز اور سائے کھزار سبسکرائبر دونوں میں نے کمپلیٹ کر لیے لیکن مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے ایک غلطی یہی ہوئی ہے کہ میں نے تقریباً چار ہزار جس طرح ٹارگیٹ ہوتا ہے میں نے چھ ہزار گھنٹے پورے کر کے اپنے چینل کو مونیٹیزیشن کے لیے اپلائی گیا تھا میرے ذہن میں یہ ہوگا کہ جیسے ہی چار ہزار کے اوپر گھنٹے میرے بڑھ جائیں گے تو اس کے اوپر خود با خود یوٹیوب میری ارننگ جمع کرتا رہے گا لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوا یوٹیوب نے میری کسی قسم کی ارننگ جمع نہیں کی اپلائی کیا تقریباً دو مہینوں کے بعد جب چھ ہزار میرے باش ٹیم آواز ہوئے تو اس کے بعد میں نے جمع اپلائی کیا تو اس کے بعد میری ارننگ سٹارٹ ہوئی تقریباً دو مہینے میرے ویسٹ ہو گئے اس کے لیے مجھے بھی کافی افسوس ہے کہ میں نے دو مہینے اپنے ضائع کر دیئے اچھا یہ ہوا دمیان میں میں بھی تھوڑا سا نہ ڈھیلا ہو گیا کہ نہ مجھے بھی افسوس ہونے لگا یار میں نہیں طرح ٹیم ضائع کر دیا میں کیا کرنے لگ گیا ہوں کہ نہ واش ٹیم ہو رہا ہے نہ کچھ سبٹریپر ہو رہے ہیں آہا ایسا ایسا سبٹریپر تو پورے ہو گئے واش ٹیم ایک مشکل کام لگ رہا تھا لیکن اللہ کے شکر آئے وہ بھی پورا ہو گیا پھر میان میں میں جو بتایا کہ ڈھیلا ہو رہا تھا میرا ہمت ہار رہا تھا تو پھر ایسا ایسا ہمت کی اور اس میں چند دن میں نے ویڈیوز اپلوڈ کرنا چھوڑ دیا تو اس چند دن کا جو اپلوڈ کرنا میں نے چھوڑ دیا اس کا مجھے اتنا نقصان ہوا کہ مجھے ایک دم امونیٹیزیشن کے بعد سٹران لینا پڑ گیا دوبارہ ایک نائسینے سے تو وہ مجھے نقصان ہوا دوبارہ سے ویوز سبسکرائبر تو وہ آپ کے رہ جاتے ہیں لیکن آپ کے وہ ویوز نہیں رہتے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ تعالی نے بہت بہتری کی ہے اور میرا آپ سب دوستوں کے لیے بھی مشکلہ ہے جو کچھ نہیں کرنا جانتے وہ یوٹیوب پر آئے اپنی ویڈیوز پر ویڈیوز اپلوڈ کریں اور ایک سال ارام سے بیٹھ جائیں ویڈیوز اپلوڈ ہی کرتے جائیں صرف محنت کرتے جائیں اور ایک سال کے بعد اپنی محنت کا پھل توڑیں گے اللہ کسی کی محنت رہے گا نہیں کرتا اب میں آپ کو بتاؤں کہ میری ارننگ کتنی ہوئی ہے ابھی تو میرا چینل منیٹائز ہوا ہے ابھی ارننگ سٹارٹ ہو رہی ہے چند چند ڈالر آ رہی ہے میرے اکاؤنڈ میں تو انشاءاللہ آگے بھی بہتری کی وید ہے آپ لوگوں کا آپ دوستوں کا آپ ویورز کا مجھے ساتھ چاہیے جس طرح پہلے آپ لوگ نے دیا میں اسی طرح کہ آپ لوگوں کے لئے اچھے چھی ویڈیوز لاتا رہوں گا اہندہ چند دنوں میں آپ لوگوں کے لئے میں چند ایک کورس لانے کا میں سوچ رہا ہوں جس طرح ایڈیٹنگ کس طرح کرتے ہیں یا تھامپنیل کس طرح کرتے ہیں یا یوٹیوب پر چینل بنانے کے بعد کونسی مشکلات ہیں اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل میں آپ لوگوں کے لئے لاؤں گا جس طرح کرتے ہیں